اسلام علیکم آج میرے گھر میں افطار ہیں میرے انلاؤز اور کچھ فرینڈز کی تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ آج میں خواہ سے بھی بنا رہی ہوں یہ ایک برمیز ڈیش ہے اور پاکستان میں میمن کمیونٹی میں بہت بنائی جاتی ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے اور دعوت میں لوگ اسے بہت انجوائی کرتے ہیں یہ نوڈلز میں سوپ آٹ کر کے سوپ ٹائپ کری آٹ کر کے کھائی جاتی ہے اس میں بہت سارے کانڈیمنٹس بھی شامل کیا جاتے ہیں یعنی کہ مسالہ جات ان سب کی پریپریشن اور اسے کس طرح مکس کیا جاتے ہیں یہ آج میں آپ کو سب سکھاؤں گی یہ ڈیش زیادہ تر چکن میں ہی بنتی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے چکن کی کٹن کر لیں میں چھوٹے سائز میں چکن کاٹتی ہوں ورنہ مجھے پھیکا لگتا ہے جو بھی چیز میں کھاؤں اس لیے میں تو چھوٹا کاٹتی ہوں لیکن آپ اپنی مرضی کے سائز کے مطابق چکن کیوبز کاٹ لیں پھر چکن کو سائٹ پہ رکھ کر سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لوازمات یعنی کہ کانڈیمنٹس سب سے پہلے ہم چیلی آئل بنائیں گے آپ آئلیو آئل لیں تقریباً وان فورت کپ اس کو درمیانی آگ میں گرم ہونے کے لیے رکھتے ہیں ایک ڈیش میں جو کہ تھوڑی کہہ رہی ہو اس میں آپ ٹو ٹیبل سپونز ڈالیں دادرہ مرچ اور ون ٹیبل سپون لال کٹیوی مرچ جیسی آپ کا تیل صحیح طرح گرم ہو جائے آپ اس میں شامل کر لیں ایک طرح کا تڑکہ لگے گا اور یہ سب سے آسان اور کوئک ہوئے ہوتا ہے چیلی آئل بنانے کا اس ڈیش میں ہم پیاز بھی استعمال کرتے ہیں آپ نے پیاز کو براؤن کرنا ہے پیاز صحیح براؤن کرنے کا طریقہ اس کی کٹنگ پہ ہوتا ہے یا آپ نے ایک سائز کا کٹنا ہے اور اس کو آپ کٹر سے بھی کٹ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کٹ کے تیار کیا ہوئے دو درمیانی پیاز میں نے آئل میں ڈال دی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پیاز میں بہت مویسٹر ہوتا ہے تو آپ اس کو آئل میں ڈال کر گرم آئل میں ڈال کر پکنے کے لیے رکھتے ہیں پر آگ درمیانی رکھیں اور جب یہ گولڈن ہونے لگے تب آگ کو تیز کر کے اپنے ڈیزائٹ کلر کے مطابق آپ اس کو فرائے کرتے رہیں اور جیسے ہی کلر بن جائے آپ نے اس کو فورا نکالنا ہے کیونکہ پیاز اپنی ہی ہیٹ میں فردہ فرائے ہوتا رہتا ہے آپ نے فورا نکال کر اس کو پھیلا دینا ہے اور تھوڑے ہی منٹوں میں یہ بلکل کرسپ ہو جائے گا اسی طرح آپ نے لسن کو بلکل باریک باریک چپس میں کٹ کر فرائے کر لینا ہے اور براؤن ہونے تک سر پہ کھڑے ہو کہ اسے فرائے کریں اور جیسے اگین ڈیزائٹ کلر آ جائے اس کو نکال کر پھیلا دیں اب تیار کرتے ہیں اس ڈیش کے لیے نوڈلز نوڈلز بنانا بھی ایک آٹھ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اس کو بہت نرم بھی نہیں کرنا ہوتا سخت بھی نہیں رہنے دینا ہوتا اور ٹوٹنے بھی نہیں دینا ہوتا ہم اُبلتے ہوئے پانی میں پہلے دو ٹیبل سپون نمک اور دو ہی ٹیبل سپون آئل شامل کریں گے میں دو پاکٹ نوڈلز کے استعمال کر رہی ہوں جو کہ میں نے شامل کر دی ہیں آہستہ آہستہ یہ خود ہی اسی طرح پانی کے اندر چلے جائیں گے اور آپ کو یہ نوڈلز سر پہ کھڑے ہو کر تیار کرنے پڑتے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں میں نے اس کو بیچ بیچ میں حلاتے بھی رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے سے چپکے نہ اور فریلی بائل ہوتے رہیں اور جیسے ہی چاول کی ایک کنی چھوڑ کر ہم اسے دم پہ رکھتے ہیں آپ نے ہاتھ سے چیک کرنا ہے اس میں ایک کنی ابھی بھی رہنی چاہیے تب آپ اس کو فوراں چولے سے اتاریں چھانیں اور ایک دفعہ تھنڈے پانی سے بھی چھان لیں اس کے بعد آپ اس میں اگین ایک سے دو ٹیبل سپون آئل شامل کریں اور نوڈلز کو کوٹ کر دیں اور اس کے بعد میں اس کو ایک دیکشی میں ڈھکے رکھ دیتی ہوں کہ جو ایک کنی رہ گئی ہے وہ فردر اپنی ہیٹ میں اور نرم ہو جائے اب بناتے ہیں کھاوسے کری سب سے پہلے بناتے ہیں اس کا مسالہ میں نے گرائنڈر میں ٹو ٹیبل سپون دہی ڈالا ہے پھر دو درمیانے سائز کے پیاس شامل کی ہیں ایک مٹھی بھر کے لسن ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون ریڈ چلی ڈالی ہے ایک ٹی سپون زیرا پاودر ڈالا ہے فور ٹیبل سپون بیسن ڈالا ہے اور ون ٹیبل سپون حلدی جیاں اس میں بیسن اور حلدی کا ٹیسٹ بہت ایمپورٹن ہے اب ٹو ٹیبل سپون آئل میں اس کری کو بھون لیں تھوڑا تھوڑا پانی بھی شامل کرتے جائیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی گری چپک رہی ہے اچھی طرح مسالے پھون کے جب اس کی کچین چلی جائے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے چکن اس کو ایک دفعہ پھر بھونے تھوڑا سا پانی ڈال کر چکن گلنے تک اس کو درمیانی آگ پہ رکھ دیں جیسی آپ کا چکن گل جائے آپ نے اس میں ڈالنے ہیں کیونکہ میں یوز کر رہی ہوں تقریباً تین پاؤ چکن تو میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو کین کوکنٹ ملک کے یہ کری بنتی ہے کوکنٹ ملک میں یہ چار سو گرام کا ایک کین ہے تو آپ سمجھ لیں میں نے ایٹھ ہنڈرڈ گرام اس میں کوکنٹ ملک شامل کیا ہے ہزوے ذائقہ نمک شامل کیا ہے اور اب اس کو میں تھوڑی دیر سمر ہونے کے لیے ہلکی آگ پہ رکھ دوں اور ہماری کری تیار ہے اب ہم آپ کو بناتے ہیں کہ کھاوسے کو کھایا کیسے جاتا ہے اور سرف کیسے کیا جاتا ہے اپنا بول آپ نے ایسے بنانا ہے کہ سب سے پہلے آپ اس میں شامل کریں گے نوڈلز جتنے آپ نے کھانے ہیں پھر آپ ڈالیں گے کری ساتھ اگر آپ کو انڈا پسند ہیں تو ایک انڈا ڈالیں اس کے اوپر آپ تھوڑا سا دھنیا ڈالیں پھر لیمن ساتھ ایک ویج رکھتے چھڑک کے جس کو آپ سرف کریں وہ خود ہی اس کو سکویز کر لے گا تھوڑی سی ہری مرچیں اگر آپ کو پسند ہیں تلاوہ پیاس موٹی کٹی وی مونگ پھلی فرائٹ لسن تھوڑا سا چیلی آئل پھر آپ اسے کھائیں اور انجوائی کریں that's it موسیقی